السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بلی سے متعلق تقریباً آٹھ خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بلی سے متعلق جتنے خوابوں کی لوگ تعبیر معلوم کرتے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں آ جائیں گے چنانچہ پہلا خوابیں بلی کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جتنا بلی کا گوشت کھایا ہے اتنا ہی یہ چوری کا مال کھائے گا یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے چوری کا مال کھانا کوئی نہیں پسند کرتا ہے جب بھی کبھی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو یا جس کو آپ پسند نہ کرتے ہوں تو تین کام کرنے چاہیے پہلا یہ کہ صدق ایک احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس برے خواب کو جس کو آپ پسند نہیں کرتے کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا وہ پورا نہیں ہوتا یعنی ریل زندگی پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے دوسرا خواب ہے بلی کے رونے کی آواز سننا کسی نے خواب میں بلی کے رونے کی آواز سنی ہے بلی کے بولنے کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو چور کا خوف ہے اور چور سے وہ ڈر رہا ہے تیسرا خواب ہے بلی کو مارنا کسی نے خواب میں بلی کو مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری سے شیفہ پائے گا اور اگر کسی طریقے کی تکلیف اور پریشانی میں وہ مبتلا ہے تو اس تکلیف اور پریشانی سے نجات حاصل ہوگی چوتھا خواب ہے کالی بلی دیکھنا کسی نے خواب میں کالی بلی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آفت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوگا پانچوہ خواب ہے بلی کا گھر میں آنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بلی اس کے گھر میں آئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بلی گھر میں آئی ہے اور جانی پہچانی معلوم ہو رہی ہے بار بار آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر میں کوئی چور آئے گا اور چور وہ کوئی جانا پہچانا ہوگا کوئی اجنبی نہیں ہوگا بلکہ کوئی اپنے جان پہچان کا متعارف اور اپنے پہچاننے والا ہی گھر میں کوئی چور بن کر کے آئے گا تیسرا خواب پانچھڑا خواب یہ ہے بلی کا کچھ کھانا کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں بلی آئی اور بلی نے گھر میں آ کر کے کچھ کھا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں چور آئے گا اور وہ چوری کرے گا بھی اپنی چوری کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو ہوشار رہنے کی ضرورت ہے اپنی جان اپنے مالکی حفاظت کی ذمہ داری اچھے سے کرنی چاہیے نمبر ساتھ بلی کا دودھ پینا کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ بلی نہ دودھ پی لیا ہے گھر میں آ کر کے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے لڑائی ہوگی اور کسی سے نائتفاقی کے حالات بنیں گے اس خواب دیکھنے والے کے لئے آٹھوہ خواب یہ ہے کہ بلی دیکھنا کسی نے صرف خواب میں بلی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ریل زندگی میں بلی کی مثال چور سے ہوتی ہے اگر بلی دیکھی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ بلی گھر میں آئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ریل زندگی میں اس کے گھر میں کوئی چور آئے گا اور اگر بلی نے گھر میں آ کر کے کچھ نقصان پہنچایا ہے کچھ کھا پی لیا ہے تو جو چور آئے گا اس کے گھر میں خواب دیکھنے والے کے وہ کچھ نقصان بھی پہنچائے گا اور کچھ خواب بھی بھی لے گا دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بلبلی سے متعلق آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ